گوانا پانچا بحمد پلیگو رہوان نے یہ تقریب سے خیطاب کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ چار سالوں میں نوجوان کے اندر نفرت کا بیج بویا گیا کسی بھی ملک کا قیمتی اساسہ اس کی نوجوان ہوتے ہیں ہم ہمیشہ چائنہ سپیٹ پر فقر کرتے تھے لیکن ایک شہباز شریف ایسے ہیں جنہوں نے چائنہ سپیٹ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اور یہاں پروجیکٹ تیزی سے امانداری سے مکمل کیے آپ کسی بھی پروجیکٹ کا حوالہ لیجئے لیپ ٹاپ سکین جو دو ہزار اٹھارہ تک دس لاکھ لیپ ٹاپ تقسیم ہو چکی تھی میں بحیثیت ایڈوکیشن منسٹر دنیا کے ممالک میں جب جاتا یہ ہمارے مختلف ایڈوکیشن منسٹرز کے انٹرنیشنل میٹ اپس ہوتی ہیں مجھے ایڈوکیشن منسٹرز پوچھتے کہ آپ نے یہ زبردست کام کیسے کر لیا اس میں بہت ریسورسز لگے اور اتنی امانداری سے کیسے کر لیا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل سکیم کو موسٹ ٹرانسپیرنٹ سکیم ڈیکلیئر کر رہی ہے اس لیپ ٹاپ سکیم جس کو صرف اس لیے مخالفت کا نشانہ بنایا گیا کہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے ورنہ یہ ہمارے بچوں کو اور ہمارے نوجوانوں کو ان کے ہاتھ مضبوط کر رہی تھی